بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان ان لطائف پر ضربے لگاتے اللہ کے نام کی تو انوارات جو وہ فوٹ پڑتے ہیں اور وہ انسان کی روح کے اور بدن پر ظاہر ہونے لگتے ہیں تو لطائف سب سے پہلے لطیفہ قلب ہے یہ الٹی پستان سے دو انگل نیچے اس کا مقام یہاں لطیفہ قلب ہے اور نور بھراو ہے اللہ کا دوسرا جو ہے لطیفہ روح ہے لطیفہ روح سیدھے پستان کے دو انگل نیچے اس مقام میں اللہ تبارک وطالعہ کے نور بھراو ہے اور تیسرا لطیفہ سیر ہے یعنی سینے کی اس مقام پہ یہ جو گڑھے کا گڑھا جو محسوس ہوتا ہے اس مقام پہ جائے یہ لطیفہ سیر ہے یہاں اللہ تبارک وطالعہ کے نور جائے تجلی پھری بھی ہے اسی طریقے سے ناف کے دو انگل نیچے یہاں یہ لطیفہ نفس ہے تو یہاں بھی انوارات سے نور سے بھراو ہے اور اس کے بعد لطیفہ خفی یہ جو انسان کے جو عبرو ہے یہ عبرو کا جو مقام ہے یہاں لطیفہ جو ہے وہ خفی ہے یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کے نور سے بھراو ہے اور اس کے بعد لطیفہ اخفہ ہے جو اس مقام پہ سر کے جو ہے ام و دماغ وہاں پر جو ہے یہ مقام ہوتا ہے یہ لطیفہ اخفہ ہے تو گویا کہ یہ چھے لطائف ہیں چھے مقامات انسان کے بدل میں ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں اب اولیاء کاملین خانقاہوں کے اندر جو ہے ان کی ضربے لگواتے ہیں لا الہ الا اللہ کی ان لطائف پر جب ضربے لگتی ہیں تو لطیفے بھڑک جاتے ہیں ان کے انوارات کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے ماچس کی تیلی ماچس کی تیلی کے اندر جو ہے وہ مسالہ موجود ہوتا ہے آگ بھری بھی ہے لیکن وہ اس وقت تک نہیں جلتی جب تک اس کو رگڑا نہیں جاتا جب وہ اس کو مسالے پر رگڑتے تو وہ جل جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ چھے مقامات پر اللہ تبارک وطالعہ کے نور کے مقامات ہیں اب یہ پھوٹیں گے کیسے بھڑکیں گے کیسے وہ یہ کہ انسان جب لا الہ کے ضربے لگاتا ہے جب رگڑ لگتی ہے اس کے اوپر اور مجاہد ریاضت کرتا ہے تو وہ بھڑک اڑتے ہیں تو انسان کا قلب جو اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے قلب جاری ہو جاتا ہے تو گویا کہ انسان کا روان روان اللہ تبارک وطالعہ یاد مغرق ہو جاتا ہے یہ اس کا یہ فلسفہ ہے اب آج جو ذکر ہے نفی اسوا صغیر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ ناف ناف سے ہم نے لا کو نکالنا ہے ناف سے ہم نے تصور باندھ کے لمبی سانس کھینچ رہی ہیں سانس کھینچ کے سانس کو روک لینا ہے اب اسی سانس کے اندر ہی ہم نے لا الہ کے ضربے لگانی ہے بھلے ایک دفعہ لگے دو دفعہ سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ اسی طریقے سانس کھینچ کے تو گویا کہ سانس روک کر آپ نے اس میں یہ لا الہ کی ضربے لگانی ہے بس اوقات جو ہے وہ سانس روک کے انسان دو دفعہ ذکر کر پاتا ہے سانس ٹوٹ جاتی ہے بس اوقات تین دفعہ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اکیس دفعہ اتنی مشوق ہو جائے کہ اکیس دفعہ لا الہ اللہ کے ضرب جائے وہ سانس روک کے اگر لگا رہا ہے اس کا مطلب مطلوب حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اور روان روان اللہ کے ذکر کرے گا اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کے سانس روکنے کے بعد اب ناف کی جگہ سے لطیفہ نفس سے آپ نے لا کو نکالنا ہے لا نکال کے آپ نے یہاں تک آئے اور الہ کے لیے آپ یہ لطیفہ سر الہ الہ جو ہے لطیفہ سر کی طرف آپ نے گردن کو جھکانا ہے اس کے بعد اللہ اللہ کر کے لطیفہ قلب پہ ضرب لگانی ہے اس طریقے سے ذکر ہوگا پہلے سانس کینچ رہی ہے اب آپ نے کرنا ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہ نفی اس بات صغیر کا لاتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کے چھے کے چھے لطائف پر ضرب پڑتی ہے اس کی اور چھے کے چھے لطائف اس کی جنبش کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں اور اس کا نور بھڑکنا شروع ہو جاتا اس لئے جو ہے یہ بہت اہم ذکر ہے اس کا جو ہے اولیہ کاملی مشایخ سلطر احتمام فرماتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم وہ ذکر کریں گے اس سے پہلے آپ حضرات ایک مرد و سر فاتحہ اور تین مرد با جو ہے قلو اللہ اور تین مرد و دروشی پڑھ لیجیے